درائید درائید یہ ڈراما دیکھ لیجئے یہ بہت بڑے اتحاد کے دلداد ہے ان کا نام ہے تاریخ جبیل سان یہ بڑے رو روکی اتحاد کی بات کرتے ہیں ہم نے کہا اتحاد کی ضرورت ہے بلکل امت میں آج اتحاد کی ضرورت ہے امت پیسی جا رہی ہے دشمن ہم پہ دن بہ دن حاوی ہوتا جا رہا ہے مگر کوئی اتحادہ میں منظور رہی ہمیں کٹھنا تو گوارہ ہے لیکن عظمت میں مصطفیٰ کا سعودہ کرنا ہمیں دباہتے ہیں اگر اتحاد چاہتے ہو یہاں کوئی طاقیوں سے پہلے توبا کریں مارے رسالت عشق محبت عشق محبت مصرح کے عالی حضرات علماء اہل سنت حرق خان رزمی صاحب حرق خان رزمی صاحب آئیے درہ یہ کیسے اتحاد کون سا اتحاد چاہتے ہیں درہ کنسی دباہ نہیں سنئے اور بڑے اترامائی انداز میں ویڈیو پیج کے جاتے ہیں بیگرانڈ میں روتی بھی مزیق کیا پہلے ممچھتی چلانے ہو اور یہ بھی تینے بڑے اکٹر ہے جناب کہ آمین تین گنٹے اکٹنگ درتا ہو دو چار ری ٹیک ہوتے ہیں ہر شارٹ میں تم تو بینہ ری ٹیک کے کنٹین اکٹنگ کرتے رہے ہیں تم سے بڑا اکٹر میں نے دیکھا اور وہ نے تو وہ ریکارٹ قائم کیا ہے کہ سب شیعہ ان کی شاگردی کیلئے آگے آرہے ہیں کہ ہمیں بھی رونہ سکھا دو یار ایسے بھی اچانک تم رو پڑتے ہو یار ہم کو بھی رونے کیلئے تھوڑا سفیشن بارانا پڑتا ہے کربلا کی کچھ ایسی باتیں لانا پڑتا ہے کہ جب آدمی روتا تم تو بغیر کربلا ہے اس کے داستانگی رونے شروع کر دیتے ہیں تو شیعہ حرار بھی آتکر انزے ٹریننگ ہی رہے ہیں ایک کافر ہے اس نے ایک طرف سے اوکر پتھر اٹھایا اور آپ کو بہر زور سے سعادہ کی نظرہ جب تنواروں پر میزوں پر تیروں پر پتھر نظر سے نکل گیا لہذا وہ ان کے اندر کو چیرتا ہوگا جا کر میرے نوڑی کے موں پر جمع کرو اور آپ سیدھا پیشے ایسے گئے پیش کیوں پیشے کھٹا تھا ہواس آنیا آریے گا ایک کافر نے رسول اللہ کو پتھر مارا پھر ایکٹنگ کر کے بتایا پتھر میں سے مارا رسول اللہ کو سب بتا رہا وہ یہاں گردن میں دانت بھی چھو پڑے شیعہ حرار بھون خون بھون گیا اب بے ہوش ہو پہ یوں گھر گیا صحابہ نے سمجھا آپ شہید ہو گئے تو سب نظرہ پتا رونا شروع کر ہر دیر تبارہ پہ ہوش آیا تو صحابہ نے اس کی جا رسول اللہ اب تو ان کے بد دعا فرماتے ہیں و نبیوں میں رحمت اللہ کا رکھا ہے اور آدھیں جریبوں کی بردہ میں بردہ جریبوں کا وعدی یثیبوں کا خودہ تو اب تو حق تھا کہ آپ کو دعا کرتے آئیت سامنے امت نہیں ہے قاتل فنہم قافر آپ نے ہاتھ رکھائے صحابہ سمجھے کہ ہوں انہوں نے بڑے بڑے گئے اللہم اغفر لقومی فہینہم لا یادہون اللہ میری قوم کو معاف کر انہیں میرے پتا پتا دے دیکھو میرے بھائیوں جس نے کافروں کے ساتھ یہ ہمدر دی کے قطب کرنے والوں کے لئے دعا ہوئی ہیں تو مسلمان ہو کر انہوں سے وہ سلام کرنا چھوڑ چکے اور انہوں سے کے پیچھے نمازیں کرنا چھوڑ چکے میں بھائیوں سے فرقوفر کے فترے لگا چھوڑ چھوڑ چھوڑے مجھے بتا ہوں تم میرے نمی کی ساتھ جاکتا ہے بڑے رو کہنے ہو نہیں ایموشنل ایموشنل بلک رسول اللہ کو ایک کافر کے پتھر مانا یہاں لگا رہا آپ کے دندار مبارت بھی شہید ہو گئے آپ پیچھے کی سلطھ یوں گئے بے ہوش ہو گئے ہوش ہو گئے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بد دعا سکتے ہم تو کہتے ہیں کہ نبی نے کبھی بد دعا نہیں دی دعا حلاقت فرمائیے نبی کی کوئی دعا بد ہوتی ہی نہیں عزب کوئی نہیں تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بد دعا کر دی بھی ہے حضور نے ہاتھ اٹھایا صحابہ سمجھے اب تو ان کے بیڑے ضرق ہو گئے اب یقین ہے رسول اللہ بد دعا فرمائے کہ مگر حضور نے کہا میری قوم کو ہدایت دیں یہ نہیں جانتی میں کون ٹھیک ہے واقعی میں تو کوئی شبہ نہیں ہے واقعی میں اجتلاح میں کسی کو نہیں یہ دسوے غوات ایسا ہوا اب اللہ تیجہ کیا لیا میرے نبی نے تو کافروں کے لئے دعا کی تم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے ہو مطلب کافر نے پتھر مارا نبی نے دعا دی ہم نبی کی توہین کریں تم سلام کرتے ہو ہم توہین کرنا نہیں چھوڑیں گے مطلب تم ہمیں سلام کرتے ہو تم ایک دوسرے کی مجھل میں نماز نہیں پڑھتے ہو میرے نبی نے تو کافر کو معاف کر دیا کافر کو معاف کیا نماز پڑھنے بھی بلایا چناب عالی مصطفیٰ نے اس لیے معاف کیا کہ وہ رحمت دل عالمین بد کر آئیتے وَمَا اَمْ سَلْمَا اَقَا اِلَّا رَحْمَتَ دلِلْعَالَمِينَ تم منصب نقوت یہ تھا کہ ضرور سائے کر معاف کرے کبھی سیرت صحابہ کو بتاؤ کیا انہوں نے اپنے آقا کے گستاق سے صلاح کی جاں بھر کے بھر کے بھر کے ڑا کیا صحابہ نے تنبرمیچ کیا کیا تافیر جو نبی کو پتھر مانتے تھے سے صحابہ سلام کرنے جاتے تھے کیا ان کو تعاقوں میں بلاتے تھے کیا ان کو فاروس و رشتہ داریاں کرتے تھے نہیں بلکہ صحابہ کی فیرات تو یہ ملتی ہے کہ رسول اللہ کے پاس نام لہاد مسلمان آنا نام لہاد نام کا مسلمان یہودی سے چگڑا ہو گیا کھیت کے پانی کو لے گا یہودی نے کہا چلو تمہارے محبت سے فیصلہ کرواتے ہیں وہی محبت سے اچھا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہم جانتے ہیں ہم ایمان نہیں لاتے تمہارے نبی پر لیکن جانتے ہیں تمہارا نبی جھوٹ نہیں گولے گا غلط فیصلہ نہیں کرے گا صلم نہیں کرے گا چلو نبی جھو فیصلہ کرواتے ہیں وہ دونوں نے دونوں کی باتیں سنی فیصلہ مسلمان کے خلاف یہودی کے حق میں در رہے ہیں یہودی حق پر ہے مسلمان کو زیارت ہی کر رہا ہے اس کے لئے پانی چھوڑ دیا کر اس کے کھٹ میں آنے دیتا تھا پانی بیچ میں رک لیتا تھا اس کے لئے پانی چھوڑ دیا کر وہ خاموش ہوا وہاں سے آٹا تھا کہ حضور کا فیصلہ جمعہ نے وہ مر سے فیصلہ کروانی چلی حضور کی گستاقی تو ہی گالی نہیں مکھی رسول کو تولین نہیں کیا صرف کہا حضور کا فیصلہ مجھے جمعہ نے چلو وہ عمر سے فیصلہ کرواتے ہیں عمر اچھا بہتا ہے یہودی نے کہا چلو بھائی محب پروں مجھے کیا پرابلم ہے پہنچے مسلمان نے کہنا شروع کیا تو یہودی بیچ میں مداخلت کرتا ہے کہا سنو سنو اے بھائی روٹیا پہلے مجھے کہنے دے کہا عمر جو یہ کہہ رہا ہے سنو لیجئے پھر آپ کو جو فیصلہ کرنا کر لیجئے مگر اکڑی بات بس سنو لیجئے ہم آپ سے پہلے آپ کے نبی محمد کے پاس سے ہو کر آ رہے ہیں حضور نے ہماری بات سنیا فیصلہ بھی کیا اسے مندور نہیں کہا حضور نے کس کے حق میں فیصلہ کیا کہا حضور نے میرے حق میں کیا محمد میں لیکن یہ مان نہیں رہا کہا اچھا حضور نے فیصلہ کیا کہا فیصلہ کیا یہ مان نہیں رہا کہا نہیں مان رہا کتھر ابھی آتا ہوں تو رکھو جانا نہیں ابھی آتا ہوں آپ اندر گئے کلوان لائی اور ایک ہی بار میں کرکن تم سے جدا کر دی اور چلا میں فرمایا جو میرے آقا کا فیصلہ نہ مانے عمر کا اس کے بارے میں یہ فیصلہ اس کا محبت اس کا محبت میں اس کو یوں کہتا ہوں بس ایک مسائل سے بیش کر رہا ہوں میرے باپ کو ایک شخص گالی دیتا ہے فرسر بزار میرا باپ حلیم ہے میرا باپ قریب ہے میرا باپ رحمدیل ہے میرے والی سلام بڑے نرمجاز ہیں گالی بکنے والے کو یہ مسکرا کے جواب نہیں دیتے خاموش ہے چھپ ہے سن رہے ہیں میرے باپ کی صرافت ہے شرافت ہے کہ ایک گالی بکرہ بزار میں لیکن میرے والی خاموش ہے لیکن میں بیٹا ہوں میری کیا زمدداری ہے کیا اپنے باپ کو گالی بکتے میں زندہ رہوں کیا اپنے باپ کو گالی دینے والے کو معاف کرتا رہوں کھانے پہ بلاؤں دعوت دو اس سے رشتہ ڈالیا کروں نہیں اگر میں اپنے باپ کا اچھا بیٹا ہوں تو میں نکالوں مطلوار اور کھنجر لے کے اس کی ایسی دیسی کر دوں گا کہیں گا مردود میرا باپ وہ تو کریم و حلیم ہے لیکن میرے باپ بھی تو ہی مہبرداز کرنے والا نہیں تو مصطفیٰ معاف کرتے کہ مصطفیٰ پر کردار ہیں مگر تم مسلمانوں تمہارا کیا کردار ہونا چاہیے تم کہتے ہو کافر گستاکی کرتے رہے ہو ذور ماف کرتے تو تم سلام نہیں کرتے ہو یعنی ہمیں گستاک تو رہنے دو مگر سلام کرتے رہے ہو ہم گستاک صحیح لیکن ہمیں مسجد میں آنے دیکھتے رہو تو جب تم مانتے ہو جناب کہ تمہیں سلام اس لیے نہیں کیا جاتا کہ تم گستاک ہو تو توبہ کر کے سننی بھی نہیں من جاتے ہو گستاکی ہو پیادے کی ہو پھر انہوں نے اتحاد کا ایک دوسرا پہلو پیش کیا یہ اس طرح سے گمراہ کون اتحاد کی بات کرتے ہیں یہاں بھی جناب ان کو شرم نہیں آتی ان کے بڑے بڑے علامہ ایسے جھوڑ بولتے ہیں ایر قرآن اور حدیث کے شدیت کے نام پر مجھے تو بڑا تھاچیب ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کا نہ خوف ہے آلہ حضرت نے کہی بھی آشر میں نبی خوف خدا یہ بھی نہیں ہوگی اور دیکھو یہاں بھی اتحاد کی بات میں ایک واقعہ پیش کیے انہوں نے جھوڑ کیسا بول گا اس میں دیکھتے ہیں سنیوں میرے نبی تو خیروں کو اپنا بنانے آئے تھے میرے نبی تو خیروں کو اپنا بنانے آئے تھے بھا کافی تھے گستاث نہیں تھے اور تم نے اپنے کو کہے تم اپنے ہوئی نب جب گستاث ہو تو اپنے کا رہے اپنے ہوئے تو گستاث کر کے ہوتے نہیں تم اپنے تھیرے اس لئے تو گستاث ہو کے حج گئے تم نے بہس لالی نبی ستا رہی ہوا نبی بہس ہٹا تو جھگڑا ختم ہو جائے گا تیرے بہس رہیں گی تم تو اپنے کو بنا نے بہس 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 نہیں رہے دی جائے بہت کو ہٹاو پہلے سارے ماں میں صلت جائیں گے آپ اس کیا سوئیے یہ مفرد کہ آئے وہاں بھرک رہی ہے یا نہ بھرکا ہو جاؤ میرے دیس میں دیکھو کتنے سر کٹ جگے کتنے سوہات بجڑ گے کتنی مائے بے آسرا ہو گئیں کتنی جوان بیگنوں کے ماں میران ہو گئیں کیا اسی کا نام اسلام ہے اسی کا نام اس کے رسول دیکھیں مکار مکار عاظم سنیوں کو تب بتا رہا اسی کا نام اس کے رسول ہے کیا میں سلام نہ کرو اسی کا نام اس کے رسول ہے اسی کا نام محبت ہے اسی کا نام مسلمانی ہے کہ نفرت کیا کہ وہ کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں بے شک بیوہ ہو گئیں کس نے کیا یہ بھی تو بتاؤ ملہ دی خدا کی قسام پورے ازمین دفتان کی بات میں کرو پھر دنیا میں سنیوں کی ایک تیرہ اس تنظیم لائی ساری تنظیمیں تمہاری بیوہ بنانے والے تم یتین بنانے والے تم مزاروں کو اڑانے والے تم درگاہوں کو بموں سے اڑانے والے تم روزہ رسول پر حملہ کرنے والے تم امام اعظم کی قبر پر حملہ کرنے والے تم حسین پاک کی قبر پر حملہ کرنے والے تم جنت الوقی کو بھیران کرنے والے تم تالیبان تمہاری دائش تمہاری جیش محمد تمہارا حق المجاہد تمہارا آئی ایس آئی تمہارا لسکرے کہر تمہارا انحائیدہ تمہارا ساری تنزی میں تم محابیوں کی بیوہ دن کر رہے ہو اور دھنگ دھنگوڑا ہمارے ساتھ اس کا نام عشق رسول ہے میں کہتو اس کا نام تبلیغی جماعت ہے اس کا نام دیر کی تبلیغ ہے آبادیوں کو تو ویران تم نے کیا مکار کیا کر رہا ہے سنیوں کو بول کر کہ آلومت بڑھگا آپ تو تیری شماعت نے پھیلائی ہے امت اور اجاز رت تالیبانیوں کو بول کہ آتا ہاں دہشتگردی کھل بند کرے میں ابھی کشمیر دو کے آ رہا ہوں پچھلے ہمیں پچھلے یہ بس یہ پندہ دن ہو رہے ہیں ویڈیو دیکھا ہے بہت سو لوگوں نے کشمیر کے دورے ابھی آج دن میں کشمیر ہوں میں نے وہاں کے حالات دیکھ رہا ہوں